ادھار کا گدہ اور ادھر ادھر سے جگار کیے گئے بانس کے سہارے صبح پانچ بجے سے پوجہ کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے یہ حال ہے کوریا میں انڈر ٹوینٹی چیمپینشپ میں اونچی کود میں سلور میٹل جیتنے والی سولہ سال کی پوجہ کا فتحباد زلے کے بوستی گاؤں کی پوجہ کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ہے لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی ہے انڈر ٹوینٹی کا گولڈ ہے جونئر گولڈ انڈر ٹوینٹی کا انڈیا ریکوڈ اور گولڈ ہے اور انڈر ٹوینٹی کا بھی ریکوڈ ہے سر گولڈ کے ساتھ میں میں دوہزار سترہ سے کر رہی ہوں سر پریکٹس یہاں پہ اور دوہزار سترہ سے آپ جیسے کی ہمارے پاس کوئی سویدہ تو نہیں تھی اس بانس کے اوپر پریکٹس کر کے سر انٹرنیشنل تک گئی ہوں پیتا جی جیتنا کماتے ہیں اس سے تو گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے تو میرا ڈائٹ کا خرچہ لگ بک پندرہ ہجار سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے ہر منت کا اور جو میرے کوچ ساوہے کچھ وہ ایفرٹ کر دیتے ہیں کچھ پیتا جی ایفرٹ کرتے ہیں ہمیں کسی پرکار کوئی گورورمنٹ ایلپ نہیں ملی کسی پرکار کوئی سوشل سماس سے بھی جوتا ہے اس نے بھی کوئی ایلپ نہیں کی کوئی بھی ہمارے گاؤں سے مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی بچی کو دیکھ کے پوٹینشل دیکھ کے کہ اس کی ایلپ کرنے کے لیے آئے بس ہم دون بچیا اور میں اس کے پیرنٹس ٹھیک ہے پیرنٹس بچارے اتنا نہیں ایفرٹ کر پاتے لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا ایفرٹ کیا کہ یہ بچی آج اس مقام تک کھڑی ہے پتا دس سے پندرہ ہزار روپے مہینے کمانے والے راج مستری ہیں گھر کا فرش تک کچھا ہے اور کھانا بھی چولے پر بنتا ہے لیکن ماتا پتا اپنی بیٹی کو اونچی اور اونچی چھلانگ لگاتے دیکھنا چاہتے ہیں کھیلنے کے لیے کپڑے کی بھی ضرورت ہے اچھے جوتوں کی بھی ضرورت پڑے گی ڈائٹ کی بھی ضرورت پڑے گی تو اس میں گریپ پروار کے لیے اتنا خرچہ اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو سرکار کو کم سے کم دیکھنا چاہیے بچہ کس لیول پر جا رہا ہے اوشی صاحب سے کم سے کم اس کو کچھ آرثک مدد دینی چیئے تاکہ دوسرے بچے اس کو دیکھ کر آ گیا ہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں رہا ہے بھئی کبھی یہ بچی نام روشن کرے گی کئی کھیلے گی پھر اس نے پارتہ سپورٹس اکیڈمی میں بیجا تو یہ کھیلنے لگی اور اچھا فیل ہو رہا ہے جو انٹرنیشنل پوزہ کی پڑھائی لکھائی میں بھی پوری دلچسپی ہے وہ گاؤں سے دس کلومیٹر دور سرکاری انگلیش میڈیم سکول میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے پوزہ ہمارے پاس آئی تھی نائنٹ کلاس میں on the basis of entrance test یہاں اروی سکول کے اندر جو کسی بچے کا اڈمیشن ہوتا ہے وہ اینٹرنس لیول پہ ہوتا ہے تو اینٹرنس لیول پہ اس کا اڈمیشن ہوا بھارت گاؤں میں بستا ہے اور گاؤں میں پرتبھاؤں کی کمی نہیں ہے لیکن جس طرح سے گاؤں آج بھی چھوٹی چھوٹی بنیادی سوویدھاؤں کے لیے ترستے ہیں اسی طرح سے گاؤں کی پرتبھاؤں کو بھی ذرا ذرا سی سہولیتوں کے لیے ترسنا پڑتا ہے پوجہ اس کی مثال ہے فتح آباد سے سنیل رویش کی رپورٹ انٹی ٹی وی انڈیا